لجفال نبی میرے دردان دی دوا تیڑا 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 جد وقت نظار آوے جد وقت نظار آوے نبی میرے دردان دی دوا تیڑا جد وقت نظار آوے نبی میرے دردان دی دوا تیڑا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا تیڑا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا تیڑا لجفال نبی میرے دردان دی دوا تیڑا دل رو گا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا تیڑا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا تیڑا تیڑا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا تیڑا آپ موڑی خواہش کا ادار ہو رہا کرنے بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ مانگ کیا رہا آپ کو بتا ہی نہیں کہ مانگنے والا مانگ کیا رہا اوہ قبر کی رات اللہ یاد تو کرو قبر کی رات اللہ پہلی رات حضرت سیدہ عثمان غنیت اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبر کے پاس جاتا تو بہت روتا بہت زیادہ روتا تو کس نے پوچھا کہ دوزہ کے ذکر پر آپ کی یہ کیفت نہیں دیکھی کوئی اور مقام پر یہ کیفت نہیں دیکھی لیکن جب قبر دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت رونا آتا ہے تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ قبر وہ منزل ہے کہ یہاں سے جو گزر لیا جب پاس ہو گیا آگے کی منزل آس سبحان اللہ اور جو یہاں پھس گیا نا آگے پھس گیا نا تو قبر کی پہلی رات تو یاد کرو میرے پہلے جب یہ چاہنے والے ناز اٹھانے والے دوست احباب جو ہمارے بغیر رہنی سکتے ہیں جو ہماری محبتوں کا دم بھرتے ہیں تو تو میرا جگری ہے تو میرا یار ہے تیلی جان آزر ہے یہ کہنے والے اٹھا کر قبرستان لے جا کر گھڑے کے اندر ڈال کر سلیبے رکھ کر مٹی ڈال کر پلٹنیں گے اللہ اکبر پھر کون ہوگا تیرے ساتھ ہاں اگر محبت ہوئی نمازیں پڑھتے رہے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے رہے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہر دم ان کی محبت کا دم بھرتے رہے ان کی سنتوں کا عامل رہتے ہوئے دنیا سے گئے تو پھر فکر نہ کر سبحان اللہ وہاں آنے والے آپ کے آئیں گے نا کرم فرمائیں تو اب بہت بڑی بات ہے یہ میرے پیارے بھائیو آج پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے مرجب کا مہینہ ہے آقا کی محراج کا مہینہ ہے حاجہ غریب نواز کی چھٹی کا مہینہ ہے مولا مشکل شاہ چھر خدا کی ولادت کا مہینہ ہے سبحان اللہ اور اس مہینوں میں انہیں بڑے بڑے وضوگوں کا یہاں وصال بھی ہوا ہمارے امام ہیں امام گزرے ہیں ان میں سے دو امام تین امام تو اس ہی مہینے میں ہیں سبحان اللہ امام محمد بن علی بن حسین بن علی باقر امام باقر ان کا بھی اسی مہینے میں ہیں امام نقی علی شاید ان کا بھی اسی مہینے میں ہیں تو بڑے ہی مقدس مہینے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ غرمتوالا مہینے ہے اور اس مہینے کی تعظیم کفار بھی کیا کرتے ہیں ایسا مہینہ ہے اور میرے آقا نے فرمایا رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے الشعبان شہری شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور پھر رمضان ہے رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ تو یہ مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے اور گھڑیاں کی کسی گھڑیاں ہیں کہ اس گھڑی پر کہ جو پہر ہم گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے مان کیا مانگتا ہے کوئی مانگنے والا کوئی مانگنے والا ہے میں دے دوں تو یہی تو وقت ہوتا ہے جب قرآن کہتا ہے قرآن میں مضمون موجود ہے کہ اللہ والوں کے جسم بس طروں سے الگ ہو جاتے ہیں لوگ سو رہے ہوتے ہیں کھو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور مناجات لگ رہتے ہیں وہ کیا کس نے کہا بتا نہیں کہا کا شیخ تھا کہاں پڑھ دیا کہ آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں ہو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں سبحان اللہ تو یہ وقت بڑا ہی ہے پیارا وقت ہے پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں نات تیری پڑھنا میں زکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں زکر تیرا کرنا آمان تیری پڑھنا آمان زکر تیرا کرنا ایس ذکر تی برکتنا میری قبر بسا دینا ایس ذکر تی برکتنا میری قبر بسا دینا نجمان نبی میرے دردانی دوا دینا آقا تیری میں گے پل پچھے جھوٹیاں بچھاں بیٹھے آقا تیری میں گے پل پچھے جھوٹیاں بچھاں بیٹھے لج رکھ لئی خیلج پالا لج رکھ لئی خیلج پالا خالی نہ اٹھا تیرا لج رکھ لئی خیلج پالا خالی نہ اٹھا تیرا دل رو دائے جان دے دے جتوں لو کی مل دی مل دے دوں دل رو دائے جان دے دے جتوں لو کی مل دی مل دے دوں ہونسانوں بیانا دربار دکھا دینا ہونسانوں بیانا دربار دکھا دینا آسی تی تم نائے رویہ کے مدینے رچھے آسی تی تم نائے رویہ کے مدینے رچھے من نائے اللہ رویہ کے مدینے رچھے مدینے رچھے پولیہ کے مدینے رچھے رویہ کے مدینے رچھے